اسلام علیکم پہرے ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے یوں تو آپ نے بہت طرح کے مفینز کھائے ہوں گے لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایگ مفینز کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر میں نے ایک نانسٹک بیکنگ ٹری لے لی ہے اور اس کو میں آئل کی مدد سے گریس کر لوں گی آپ کے پاس اگر آئل سپری ہو تو آپ اس کے ساتھ بھی اسے گریس کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس آئل سپری نہیں تھا اس لیے میں اسے برش کی مدد سے گریس کر لوں گی تو مفین ٹری میری اچھی طرح سے گریس ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر فیلنگ کر دوں گی تو فیلنگ کے لیے میں نے یہاں پر ٹونہ فش کا استعمال کیا ہے آپ کے پاس اگر ٹونہ فش نہیں ہے یا آپ کو فش کے ساتھ اچھے نہیں لگتے ہیں تو آپ اس کے جگہ اُبلا ہوا چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویجٹیبلز میں میرے پاس گرین اور ریڈ بیل پیپرز تھیں وہ میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹی سی چاپ کر لی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے ہرا دھنیا لے لیا وہ تھوڑا سا کٹ لیا اور میرے پاس بلائک کالیفز تھے وہ میں نے لے لیے ہیں آپ کو جو بھی ویجٹیبلز پسند ہو آپ انہیں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو بیل پیپرز اچھی نہیں لگتی ہیں تو آپ بی بی سپینچ کا یوز کر سکتے ہیں انین، ٹماٹر کچھ بھی جو آپ کو پسند ہو آپ وہ ویجٹیبلز کے ساتھ اس کی فیلنگ کر سکتے ہیں اور اون کو آپ نے آن کر دینا ہے پری ہیٹ کر لینا ہے تھری سیونٹی فائی فیرنہائٹ پر اور اس کا جو بیکنگ ٹائم ہوگا وہ تقریباً ایٹین منٹ کا ہے یہ بہت ہی مزے کے اور بہت ہی جلدی بن جانے والے مفین ہیں اور ساتھ انڈے لے کر انہیں میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا اس میں تقریباً میں نے تھری پینچ آف سالٹ ایڈ کی ہے اور کرشڈ ریڈ چیلی ایڈ کی ہے اور تقریباً ون ٹیبل سپون اس میں دودھ گیا ہے اور میں نے اچھی طرح سے انہیں بیٹ کر لیا اور ان کی ہم فیلنگ کر دیں گے ان سبزیوں کے اوپر تو ایک میں فیلنگ تھوڑی سی انڈے کی کم ہے تو میں جن میں تھوڑا زیادہ انڈا گیا ہے ان میں سے تھوڑا چمچ کے ساتھ اس میں فیل کر دوں گی کیونکہ جب یہ بیک ہوتے ہیں تو یہ کافی فلفی سے ہو کے اوپر آ جاتے ہیں تو انہیں سپیس چاہیے ہوتی ہے تو چلیے اب میں آپ کو جونسا بھی چیز پسند ہو تو میں مائلڈ موزریلا چیز اوپر سپرینکل کر دوں گی اس کا فلیور بہت اچھا لگتا اس کے ساتھ اور کلر بھی بہت اچھا سا گولڈن گولڈن سا آ جاتا ہے تو آپ کو اگر چیڈر چیز پسند ہو تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں یا جونسا بھی آپ کو چیز پسند ہو چلیے اب میں انہیں ایٹین منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گی اوپر میں تو دیکھئے ہمارے گولڈن ایگ مفین تیار ہیں فریش فریش بن کے آئے ہیں بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت جلدی سے بن جاتے ہیں کم آئل میں اور بہت انرجیٹک ہیں ناشتے کے لیے اگر آپ کا دل چاہے تو آپ شام کی چائے کے ساتھ بھی بنا کے کھا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ اور سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو تو ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ